تو مزد صادرین یہ بہترین صفت انبیاء کی صفت ہے مختصرا میں دو واقعات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے بھائیوں نے ظلم کیا لے جا کر کے قتل کرنے کی کوشش کی کوئے میں پھینک دیا باپ جو بڑی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی بڑا لمبا عرصہ گزر گیا باپ روتے روتے اپنی آنکھیں کھو دیا باپ کی آنکھیں چلی گئیں یعقوب علیہ السلام بزرگ ہو گئے بوڑے ہو گئے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نتیجہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو یوسف سے ملوا دیا جس کے ختم ہو جانے کا دعویٰ بیٹوں نے کیا تھا اور جو بار بار اپنے باپ کو تانہ دیتے تھے کہ کب تک اپنے بیٹے کو یاد کرو گے کئی سال بزرگئے اپنے بیٹے کو تم نے اب تک بھلایا نہیں ہے جب یوسف کی ملاقات یعقوب سے ہو گئی بیٹے شرمندہ ہو گئے اپنے والد کے پاس پہنچے اپنے بھائی کے پاس پہنچے جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا دونوں نے کیا معاملہ کیا یوسف علیہ السلام نے کہا لا تفریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکھم جاؤ تمہاری کوئی پکڑنی ہوگی اللہ تمہاری مغفرت کر دے اپنے باپ کے پاس پہنچے روتے گرگڑاتے ہوئے باپ نے کیا کہا سوفا استغفر لکم میں تمہارے لئے اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں معافیاں طلب کرتا ہوں درگزر کا معاملہ کیا پوری زندگی تکلیف پرداشت کی پوری زندگی تکلیف پرداشت کی لیکن سکنوں میں درگزر کر دی سکنوں میں معاف کر دیا یہ انبیاء کی صفت ہے اور نبی کریم علیہ السلام جن کو مکہ سے تکلیف دے کر کے مار کر کے ہر قسم کی تکلیف عذیتیں پہنچا کر کے مکہ سے نکالا گیا اور وہی مکہ جب آپ اس پر فاتح ہو گئے فاتحانہ انداز میں داخل ہونے لگے کفار و مشرقین پریشان تھے کہ پتا نہیں آپ کیا معاملہ کریں تو اللہ کے ربی نے وہی اپنے بھائی یوسف کی چال اپنائی یوسف کی اخلاق اپنائے کہا لا تطریب علیکم اليوم انتم التلقات جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو تم پر کوئی حرج نہیں ہے تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی آپ نے ان تمام کو درگزر کر دیا جو ان کے کئی رشتہ داروں کے قاتل تھے تو یہ افو درگزر مؤمنانہ صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے کم لوگوں کی صفت عطا کرتا ہے تو اپنے اندر اخلاق پیدا کریں چاہے بچہ ہو کہ بڑا گزر ہو مرد ہو کہ عورت افو درگزر کا معاملہ کریں درگزر سے کام لیں اور اللہ سے احتساب کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے گا آپ کے درجات کی بلندی کرے گا قیامت میں عزتیں عطا کرے گا اور جنت کے گھروں کی اللہ زمانتیں دے گا اس کی آپ مکمل احتساب کرتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے درگزر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھتے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے